السلام علیکم و الحمد و بلکاتہ اعوذ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسولنا محمد سید العونین آخرین مدد یا رسول اللہ محمد سیدات اصحاب رسول مدد یا مشاہد دستور و اولا شاء اللہ ازداد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ حقانی مدد طریقتنا الصحب والخیر في الجمعیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخری زمانے کا ایک اشارہ ہے کہ ہر کوئی اپنی سوچ کو اچھا سمجھے گا اس کو اپنی رائے ہی اچھی لگے اور دوسروں کی وہ ناپسند کرے گا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک اشارہ بتاتے ہیں آخری زمانے کا قیامت کا اور کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے اور کیا ہے کہ لوگ کو صرف اپنی رائے ہی پسند آئے یہ وہ ہے جس کو بھی ہم دیموکریسی یعنی جمہوریت کہتے ہیں ہر کوئی اپنی ہی بات بولتا ہے ہر کوئی خود کو پسند کرتا ہے اور دوسروں کو ناپسند یہ دنیاوی معاملات کے لیے ٹھیک ہے ہر کوئی اپنی رائے پسند کر سکتا ہے اور اپنے راستے پر چل سکتا ہے کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکامیاب کچھ اچھے ہیں اور کچھ بورے لوگوں کو ان کی سزا اسی دنیا میں مل جائے گی اور وہ اس سزا کو اسی دنیا میں بکتیں گے اور اگر وہ کچھ بھی آخرت میں نہیں لے کر جاتے تو وہ اسی دنیا میں جی سکتے ہیں یا تو عذیت میں یا اچھائی میں لیکن آپ آخرت کے مسئلے میں نہیں بول سکتے یہ تیہ ہو چکا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ پسند نہیں میں اس کو دوسرے طریقے سے چاہتا ہوں اگر آپ کہتے بھی ہیں تو وہ آپ کے لئے فائدہ بن نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی اور کے لئے بلکہ فتنہ پیدا ہوگا اور آپ کو اس کی سزا ملے گی یہاں پر بھی اور آخرت میں یہ بیکار ہوگا تو بیکار چیزیں کی شروعات نہ کریں چاہے آپ کی نفس کتنی بھی چاہے ان سے دور رہیں کیونکہ آج کل پوری دنیا یہی سوچتی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اپنے رائے کے اوپر میں اپنی رائے دوں گا تو ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا آپ جتنا چاہے کہیں آپ اس دنیا کو نہیں بدل سکتے جو اس دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں چلاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک کھلونے کے طرح معاملات کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ صرف اپنی جنہ پر وہی بولتے رہیں گے جو آپ کو بولنا ہے اور اگر آپ پہیں گے کہ یہ آپ کی آخرت کے لیے تو وہ آپ کی آخرت بھی خراب کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں آپ اپنی رائے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کتاب کو سنت کو اور ہر چیز کو جو کی اللہ کے راستے میں ہے اس کو قبول کرنا ہوگا اور طریقے میں آپ اس سے زیادہ نہیں جا سکتے اگر آپ کو ایسا کچھ کرنا ہے سکھانا ہے پڑھانا ہے تو آپ کو اس کو بہت اچھے سے جاننا ہے آپ کو لوگوں کو حق ہی سکھانا ہے بلکل بیسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے کچھ لوگ کتاب لکھتے ہیں آپ کو ان کتابوں کو قابل لوگوں کو دکھانا ہے اور ان سے اس میں غلطیاں پوچھنی ہیں آپ کو اپنی نفس سے لڑنا ہے اور ان لوگوں کو اس کو دکھانا ہے جو جانتے ہیں اچھی طرح سے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ کو اس کی سزا ملیں جو بھی آپ کی کتاب کو پڑھے گا اور وہ غلطی کرے گا تو وہ آپ کے اوپر ہوگا اس کا اس کی ذمہ داری ایک انسان دو انسان سارے لوگ تو اس لئے یہ قابلیت نہیں ہے کہ کتاب آپ چھپائیں کوئی ہے کیونکہ آپ کی نفس اچھپس ایسا چاہتی ہے قابلیت یہ ہے کہ آپ اس کو فائدے مند بنائیں اور فائدے مند صحیح ہے جو صحیح نہیں ہے وہ فائدے مند نہیں ہے ہمیں اللہ الگ نہ کرے اللہ کے حق راستے سے انشاءاللہ موسیقی